ریسنٹلی یو ایس اے نے ایک بل پاس کیا ہے اسلاموفوبیا کو کانٹرل کرنے کے لیے ہاؤس آف ریپیزنٹیٹیف سے ایک بل پاس کیا ہے جسا کہ پاکستان میں قومی سملی ہوتی ہے اس طرح وہاں پہ ہاؤس آف ریپیزنٹیٹیف ہے جس سمجھانے کے لیے بات کروں تو انہوں نے اسلاموفوبیا کو انٹرنیشنل لیول پہ کانٹرل کرنے کے لیے ایک بل پاس کیا ہے یہ بل پیش کیا تھا الہان امر نے جو کہ ڈیموکرائٹک پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں اور انہوں نے یہ بل ہاؤس آف ریپیزنٹیٹیف میں پیش کیا یہ بل وہاں سے پاس ہوا اس کی سخت مخالفت کی ریپیبلیگنز نے 221 ووٹ اس کے خلاف پڑے اور ابھی اس کا لیٹسٹ ایکشن یہ ہے کہ یہ پندہ تاریخ کو یعنی پندہ دسمبر دوہزار اکیس کو یہ سینٹ نے نصیف کیا امریکن سینٹ نے اور اس کو دو دفعہ ریٹ کیا اور پھر اس کو فارن ریلیشنز کی کمیٹی کی طرف بھیج دیا اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کرسر کو کہ جو ہاؤس آف ریپیزنٹیٹیف ہے وہ فارن فریض انہوں نے فارن فریض کی کمیٹی کو بھیجا تھا اور سینٹ والوں نے فارن ریلیشنز کی کمیٹی کو بھیجا ہے اب یہ ٹریکر ہے آپ میرے کرسر کو دیکھ رہی ہوں گے جس طرح یہ پہلے کیا ہوتا ہے اس کے بعد پھر پاس ہوتا ہے ہاؤس آف ریپیزنٹیٹیف سے پھر سینٹ سے پاس ہوتا ہے پھر پریزنٹ اس پہ سائن کرتا ہے اور یہ لاؤ بن جاتا ہے تو ابھی یہاں سے پاس ہو گیا ہاؤس آف ریپیزنٹیٹیف سے اور ابھی سینٹ اس کو ریویو کر لیے پاکستان میں بھی اور مور ای لیس جہاں پہ موقعی ہے وہاں پہ اسی طرح ہی کامون پاس ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد اس کے مین پوائنٹس کے یہ ہیں کہ اس بل کے تھوڑ دپارمنٹ آف سٹیٹ کے اندر ایک آفیس ٹو مونیٹر اینڈ کومبیٹ اسلاموفوبیا یہ بنایا جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آفیس جو ہے وہ اسلاموفوبیا اینڈ اسلاموفوبک انسائٹمنٹ ان فورن کنٹریز ان کو جو ہے وہ آہ مونیٹر کرے گا مطلب انسائٹمنٹ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز جو آپ کو پروک کرے کہ آپ انلاؤفل ایکٹیوٹی کریں تو ان چیزوں کو یہ جو آفیس ہے فورن ممالک کے اندر یعنی امریکہ سے باہر امریکہ کے اندر بھی اور امریکہ سے باہر جہاں جا اسلاموفوبیا کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں ان کو یہ مونیٹر کرے گا اس کے علاوہ یہ کیا اس بل کے تھوڑ ایک سپیشل انوائی یعنی سپیشل ریپرزنٹیٹیو بنایا جائے گا جو کہ مونیٹر کرے گا اور کومبیٹ کرے گا اسلاموفوبیا کو اور وہ جو آفیس جو بنے گا اس کا ہیڈ بھی وہی ہوگا اچھا اس کے علاوہ اس بل میں یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ جو ایگزسٹنگ اینویل ریپورٹس ہوتی ہیں دیکھو اینویل ریپورٹس کیا مطلب جو کانگرس کو پیش ہوتی ہے مطلب یو ایس اے جو ہے نا وہ پورے مختلف ایشوز کے اوپر جو ہے نا ورڈ لیول پہ سروی کروا کے پھر ریپورٹس جمع کرتا ہے اور جس طرح کے ہیومن نائٹس کی ایک ریپورٹ ہر سال یو ایس اے کو کانگرس کو دی جاتی ہے پھر اس طرح ریلیجس فریڈم کے حوالے سے ہر سال وہ اینڈیکسز دی جاتے ہیں کہ وہاں پہ ایڈلیجس فریڈم کتنا ہے یا ہیومن ریٹس کے وہاں پہ کیا ویلیو ہے تو اس طرح اس بل کے درو اس آفیس کو یہ ایک پابند کیا گیا ہے کہ ان ریپورٹس کے اندر وہ یہ بھی شامل کریں گے کہ کہاں کہاں پہ ایکٹس آف فیزیکل وائلنس اور ہیرسمنٹ اگنس مسلم پیپل ہوا ٹھیک ہے اور کون سے ملک کا جو میڈیا ہے جو سٹیٹ میڈیا ہے یا نون سٹیٹ میڈیا ہے وہ مسلمانوں کے خلاف وائلنس والے ایکٹس کو پرموٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جائے گا کہ کون سا ملک اسلامو فوبیا کے خلاف یا جو انسیڈنٹس اسلامو فوبیا کے ہو رہے ہیں ان کے خلاف کیا ایکشن لے رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اب میں بہتا ہوں تنہوں اب تجزیہ ہے میرا اس میں تجزیہ میرا یہ ہے کہ بل تو بہت اچھا ہے اور بل کا مطن جو ہے وہ ذہی طور پر تو بہت اچھا ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ بل جیو پولٹکس کی نظر ہو جائے گا بیسیکلی یہ بل اس لیے بنایا گیا ہے جو میرا اپنا انیلسز وہ یہ ہے کہ یہ چائنہ کو گاؤنٹر کرنے کے لیے کیونکہ چائنہ کے اندر جو ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایک میڈیا پہ نیوز پھیلی بھی ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے تو بیسیکلی چائنہ کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ بل لائیا گیا ہے وہاں پہ اچھا اب اگر دکھا جائے تو دو ایسے ممالک بھی ہیں جو مسلمان کے اوپر مسلمانوں کے اوپر بہت زیادت ظلم کرتے ہیں اور ان کے ہیمن رائٹس کو وائلیٹ کرتے ہیں وہ ہیں اسرائیل اور انڈیا اور دونوں جو ہیں سٹانچ الائز ہیں آہ امریکہ کے تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ امریکہ جو ہے ان ممالک کے ساتھ ان دونوں ممالک کے ساتھ کیسا بہیوئر رکھتا ہے آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل کی جو ٹیٹمل ہیں فلسطینیوں کے ساتھ وہ کسی ہے بی جے پی لیٹ انڈیا اسرائیل کی جو ہے انڈیا کے اندر جو مسلمان ہیں ان سے وہ کتنے خوفناک طریقے کے ساتھ پیش آتے ہیں یہ ہم سب کو بتا ہے تو اب یہ ہم سارے میں یہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ بل جو ہے نہ صرف مسلمانوں کو یہ فائدہ پہنچائے گا بلکہ امریکہ کے وہ آلائز جو کے مسلمانوں کے اندر سٹیڈ لیور پر ظلم کرتے ہیں اس بلکہ ترو ان کو بھی روکا جائے گا تھینک یو سو مچ